مہین سلام مدر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہاٹنز شرط پوار گھٹ نے ٹھانے میں چھگن بھجبل کا پتلا جلایا ہے آپ کو بتا دے کہ عجید پوار کے انسی پی گھٹ میں شامل چھگن بھجبل کے خلاف شرط پوار گھٹ آکرامک ہوتی نظر آ رہی ہے چھگن بھجبل دوارہ شرط پوار کو لے کر جو بیان دیا گیا تھا اس سے شرط پوار سمرتک کافی گسے میں نظر آ رہے ہیں اور مومبئی سے سٹے ٹھانے علاقے میں ٹھانے کے انسی پی آفیس کے پاس ہی شرط پوار سمرتکوں نے چھگن بھجبل کا پتلا جلا کر ویروت پردرشن کیا ہے اس دوران چھگن بھجبل کے پتلے کو اسی طرح سے بنایا گیا تھا جس طرح کی ویس بھوشہ میں چھگن بھجبل رہتے ہیں اس آندولن کے وقت شرط پوار کے سمرتن میں انسی پی کاریالے کے باہر کئی مہیلہ کارکارتاؤں اور پرس کارکارتاؤں نے شرط پوار کے سمرتن میں زوردار نارے بازی بھی کی ہے انسی پی کارکارتاؤں نے اس دوران آکرامک ہو کر چھگن بھجبل کے خلاف گددار لکھا ہوا ایک پوشٹر بھی دکھا کر آکروش جاہیر کیا ہے شرط پوار سمرتھک سوہاست دیشائی نے آندولن کے دوران کیا کچھ کہا ہے آپ کو سناتے آجید پوار گھوٹ میں گئے ہیں لگاتا آروم کریں شرط پوار میں جو گئے ہو جائے ہیں انکو پوچھا لیں میں تو نہیں گئے ہیں نا میں کدھر ہوں آپ مجھے تو میں کدھر ہوں میں ایک کیا مولا آکھری دمسک آکھری سنتک میرا نیتا ایک کی ہے جیتے ناوار آنی مہتا دائیوار تے شرط پوار نی تیارنا سوڑوں پوٹے آلان دائی کیا میں کون پوٹے جلے کونہ نا پوٹے جائے تے جاؤ دے ناکو تے پرسطہ مالا ویچارو ناکھا میمیشتہ ہونتے کاریہ کرتا ہے نیریے اس ویسٹے کی کدھر تے ہونا رکھا رکھا رکھتا ہے میں بولا نا ہمارے اوپر سمسکار ہے اس لئے ابھی پوٹے اور بھوٹوں ہی جالا ہے وہ ہی کی ہے سمجھے نا اس کے آگے کیا کریں گے ایک کاریہ کرتا کا جو بھی جو یہ شانہ اور جو گئے تبھی کیا کریں گے وہ کس کو معلوم نہیں رہے گا اوپر کنٹرل ہو جانے کے بعد یہ جلی آکے مہاراستہ کی جنتہ کو سمجھے گے بھائی کارل